اسلام علیکم ناظرین میں نام رضا نعیم ہے اور میں آج آپ کا مذبان ہوں گا اس پروگرام میں یہ ایک خاص پروگرام ہے جس میں ہم حیمو کالانی شہید کو یاد کریں گے پنجاب میں تو بھگت سنگھ شہید کا نام بہت مشہور ہے اور ہر سال 23 مارچ بلکہ اس سال 23 مارچ کو بھی ان کا شہادت کا دن بنایا گیا اور شادمان چوک میں یہاں لاہور میں وہاں جہاں ان کو فانسی دی گئی تھی وہاں پہ بہت بڑا اکٹ ہوا جہاں پہ لوگوں نے انہیں یاد کیا ان کی یاد میں مشہلیں جلائیں شمی جلائیں لیکن کیا ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اسی دن 23 مارچ کے دن سندھ میں جو سندھ کا بھگت سنگھ جس کو کہا جاتا ہے ہمو کالانی وہ سو سال پہلے اس سال وہ سکھر میں پیدا ہوئے تو آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمو کالانی شہید جن کو سندھ کا بھگت سنگھ کہا جاتا ہے ان کی سوویں سال گرہ اس سال منائی جا رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی جنم بھومی میں تو ان کو کوئی بھی نہیں جانتا اور ہندوستان میں جہاں بٹوارے کے بعد ان کے آخاندان جو ہے وہ نقل مکانی کر گیا وہاں پہ ایون نہرو اور سبات شندر بوسٹ جیسے بڑے سیاسی لیڈروں نے ہمو کالانی شہید کو اور ان کی جامع شہادت انہوں نے نوش کیا انیس سال کی عمر میں اس کو انہوں نے یاد بھی کیا اور انہوں نے آنر بھی کیا تو آج ہم ہم ہمو کالانی کی زندگی کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ یہ ان کا سووہ سال ہے اور کس قسم کے انہوں نے معاشرے میں آنکھ کھولی ان کی کیا ایسی جدو جہد تھی کہ انہیں انیس سال کی عمر میں انگریز آمراج کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنا جامع شہادت نوش کیا اور وہ یاد رہے کہ بھگت سنگھ شہید سے بھی چار پانچ سال چھوٹے تھے صرف انیس سال کی عمر میں جبکہ صرف انہوں نے میٹرک کا اگزیم دے رکھا تھا وہ شہید ہوئے کر دیے گئے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اپنی جنم بھومی میں بھلا دیے گئے ہیں پاکستان میں اور جس ملک میں ان کا خاندان بعد میں نکل مکانی کر گئے گیا ہندوستان وہاں پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور آج ان کو ان کے سووے سال میں اور اس قسم کے موجودہ پاکستان میں کیوں ہیمو کالانی جیسے لوگوں کو اور شہیدوں کو یاد کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیمو کالانی کون تھا ہیمو کالانی کا پورا نام ہیمن داس کالانی تھا اور وہ پیسو مل کالانی کے بیٹے تھے جو کہ کانٹریکٹر تھے ٹھیکے دار تھے اور ان کی ماں کا نام جیٹھی بائی تھا ہیمن داس کو پیار سے ہیمو کہا جاتا تھا اور لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کافی ابحام ہے کچھ حوالے یہ کہتے ہیں کہ وہ گیارہ مارچ انیس سو تئیس کو پیدا ہوئے ممتاز بخاری جو کے سکھر میں ایک بڑے ممتاز صحافی ہیں اور تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیمو کالانی نے جس سکول سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ منسپل ہائی سکول جس کو بعد میں میول سکول کا نام دیا گیا اس کے ریجسٹر کے مطابق ہیمو کالانی بائیس فروری انیس سو بائیس کو پیدا ہوئے یہ وہ سکول ہے جہاں سے ہیمو کالانی نے بعد میں اپنا میٹرک کا امتحان دیا اگر ہم ایک اور حوالے کی بات کریں جیٹھو للوانی کی کتاب یہ کتاب جو کہ میرے ہاتھ میں ہے یہ پچھلے سال آزادی کے پچھترمے سال پہ حکومت ہند نے سندھی اکیڈمی سے خاص طور پہ ہیمو کالانی کی اوپر شایع کی تھی جیٹھو للوانی آزادی کا پروانہ شہید ہیمو کالانی اس کتاب کے مطابق 23 مارچ 1923 کے دن یعنی آج سے سو سال پہلے ہیمو کالانی پیدا ہوئے تو اس لحاظ سے مارچ کا مہینہ اور یہ سال ہیمو کالانی کا صوبہ سال ہے مطلب یہ ہیمو صدی جو ہے ہم منا رہے ہیں کچھ حوالے کہتے ہیں کہ ہیمو اپنے بچپن میں ایک بہت اچھے طالب علم تھے اور زیادہ تر حوالے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے سپورٹس مین تھے ان کی فیزیک کافی جو تھی وہ مضبوط تھی اور اسی زمانے میں ہی وہ کافی زیادہ کھیل کود میں بہت اپنے ہمسروں سے بہت ممتاز سمجھے جاتے تھے اکھاڑا جو تھا وہ ان کا خاص میدان تھا اور وہاں پہ اس زمانے میں کرشن منڈل نام کا اکھاڑا تھا وہاں پہ ہیمو کالانی نے جو ہے وہ داخلہ لے رکھا تھا اور اگر ہم ہیمو کے دوستوں کی جو یاد داشتیں ہیں ان کو پڑھیں اس کے مطابق ہیمو کالانی ایک بہت ماہر تیراک بھی تھے اتنے اچھے تیراک تھے کہ بقول ان کے وہ جو ہے دریائے سندھ کو آرام سے جو ہے وہ ابور مطلب کر جاتے تھے صرف پیرتے ہوئے بھی انڈین پارلیمنٹ نے دوہزار تین میں کتابچہ ایشو کیا تھا اس کے مطابق ہیمو کالانی سیاسی طور پر بھی اپنے جو چچا تھے منگا رام کالانی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور منگا رام کالانی یاد رہے اس زمانے میں کیونکہ آپ کو پتہ انگریزوں کا دور دورہ تھا ہندوستان میں ان کے چچا منگا رام کالانی کانگرس پارٹی کے ایک بہت بڑے بزرگ لیڈر کی حصیت سے جانے جاتے تھے سکھر میں اور وہ جو تھے انگریزوں کے خلاف مضاہمتی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ پیش پیش تھے منگا رام کالانی اس زمانے میں ایک فراد سینہ نام سے ایک طالب علموں کی تنظیم تھی اس کے ساتھ ان کی بابستگی تھی اور فٹو ملچ ایک چندانی ایک مصنف ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ویر ماتا کا بہادر بیٹا انیس سو اکاسی میں اس کے مطابق یہ جو تنظیم تھی سواراد سینہ اس میں زیادہ تر انیس سو سے پچیس سال کے جو نوجوان تھے جو کہ زیادہ تر ہائی سکول کے سٹوڈنٹ تھے وہ سواراد سینہ کے کارکن تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام میں ایک دیش بھکتی پیدا کرنا اور ایک انقلاب کے لئے جو ہے وہ ان میں جاگروتی پیدا کرنا ان کو انقلاب کے لئے جگانا جب ہم بات کرتے ہیں ہمو کالانی کی کہ ان کے اندر جو اور اس پوری نسل میں یہ کہاں سے جذب آیا کہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑنا ہے اس کے لئے ہمیں سندھ میں جہاں پہ ہمو کالانی پیدا ہوئے اس میں تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ میں تحریک ازادی کیا پس منظر ہے مولائی شہدائی جو کہ سکھر کے ایک بڑے مشہور مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنی بھی تحریک ازادی کی جو موومنٹس تھیں وہ ہمیشہ تین شہروں پر ان کا بہت اثر پڑتا تھا کراچی، ہیدر آباد اور سکھر کیوں؟ کیونکہ کراچی سمجھا جاتا تھا کہ بمبئی کے قریب یہ شہر ہے اور سکھر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ لاہور کے زیرے اثر ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بمبئی پریزیڈنسی اور سندھ ایک ہی اکائی کا حصہ تھے مطلب سندھ وہاں پارٹ آف بمبئی پریزیڈنسی اٹھارہ سو ترتالیس سے لے کے انیس سو چھتیس تک پروفیسر لائک زرداری جنہوں نے اپنا تھیسس تحریک پاکستان میں سندھ جو حصوں پہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون میں جب پہلی بغاوت کی جنگ جو ہے وہ ہندوستان میں پھیلی تو سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں اس کا اثر جو ہے وہ محسوس کیا گیا جن میں کراچی، ہدر آباد، شکارپور اور جاکب آباد شامل ہیں چودہ ستمبر ایٹین ففٹی سیون اور یہ میں ایک تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں چوبیس جو فوجی جوان تھے انہوں نے یہ ایک پلان کیا تھا کہ وہ جنرل کمانڈنگ کمیشنر جو کراچی میں ہیں اور ان کے دوسرے اہلکاروں کے آفس پر حملہ کریں گے اور انگریز جو ہے اہلکاروں کو وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے اچھا یہ اظہاری بات ہے سازش ناکام بنا دی گئی اور ان مقامی سپائیوں میں سے چودہ جو تھے ان کو فاسی دے دی گئی اور چودہ کو جو ہے وہ توپ زد کر دیا گیا توپ زد کا مطلب ہے کہ ان کو توپ کے دہانے پہ بٹھا کر ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا پروفیسر زداری یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس حملے کے بعد باغیوں نے ایک یہ بھی مطلب ایک پلان بنایا کہ جو ڈلی کا جو قلعہ ہے مشہور ریڈ فورڈ لال قلعہ جو ہے اس کو بھی جو ہے قبضہ کر لیا جائے اور اس کی مدد سے پورے سندھ میں جاکباباد سکر اور شکارپور میں ایک بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع کر لیا جائے لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی لیکن اس سازش کی ناکامی کا اثر یہ ہوا کہ سندھ میں کئی سال تک اس کے بعد ہیمو کالانی جیسے جو نوجوان تھے ان کے لیے جو ہے ایک چنگاری جو ہے اس حملے نے وہ فراہم کی کئی دہائیوں بعد جب مہاتمہ گاندی نے انیس سو بیالس میں ہندوستان چھوڑ دو کے نام سے بڑی مشہور تحریک ہے کوٹ انڈیا موومنٹ وہ شروع کی تو مہاتمہ گاندی کراچی آئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع سے ان کا خطاب ہوا ہیمو کالانی کے کلاس فلو ہیں لچمن داس کے شوانی وہ اپنی آداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جب ہیمو کالانی کو پتا چلا کہ مہاتمہ گاندی کراچی آ رہے ہیں تو انہوں نے اور ان کے دوست ہاشو سنتانی نے یہ پلان کیا کہ وہ کراچی جائیں گے اور گاندی صاحب سے ملاقات کریں گے جب وہ کراچی پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا جمع غفیر جو تھا انہوں نے وہ دیکھا اور لوگ جو تھے وہ بڑے جوش میں تھے کیونکہ ظاہری بات ہے مہاتمہ گاندی ایک بہت بڑے عوامی لیڈر تھے جو کشوانی تھے انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ ماسٹر رنگ مل جن کو وہ سکھر سے جانتے تھے وہ وہاں پہ جو لیڈر ہیں ان کے لئے پنکھا جھل رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت بڑی گرمی تھی تو پنکھا جھلا جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماسٹر رنگ مل جو ہیں وہاں پہ پنڈال میں جتنے بھی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پنکھا جھل رہے ہیں تو انہوں نے رنگ مل سے کہا سائیں آپ تھک گئے ہوں گے لائیں پنکھا مجھے دے دیں تو میں جھلتا ہوں تو جا وہ یہ رہے تھے کہ گاندھی کے قریب چلے جائیں اور ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ پنکھا جھلتے جھلتے وہ گاندھی صاحب کے قریب پہنچ گئے اور جب گاندھی صاحب نے اپنی تقریح ختم کی تو انہوں نے اپنی آداشتوں میں لکھا کہ انہوں نے گاندھی صاحب سے پوچھا کہ جی ہمیں بھی کوئی موقع دیں ملک کی خدمت کرنے کا تو گاندھی صاحب نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کون ہو تو ہاشو سنتانی نے کہا کہ ہم تو جی طالب علم ہیں تو گاندھی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کو انگریز حکومت کے خلاف تیار کریں اور آندولن کے لیے مطلب ایک مضاہمت کے لیے جو ہے اپنے لوگوں کو آپ تیار کریں یہ گاندھی جی نے نوجوانوں کو مشفہ دیا تو کشوانی نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ مزاری بات ہے وہ جوش ان میں بڑھ گیا اور وہ گھر واپس آئے انہوں نے اپنے دوستوں کو گاندھی جی سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا جب ہیمو کالانی نے اپنے دوست کی کہانی سنی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سندھ میں ہونے والی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور اب پیچھے مڑنے کا وقت نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیمو کالانی جو انقلابی تھے جو انقلابی ہیمو کالانی وہ کس طرح سے بنے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سوراد سینہ جو تھی ایک تنظیم تھی جو کہ ہیمو کے چچا منگا رام کالانی ان کے ساتھ وابستہ تھے تو ہیمو کو جلد ہی سوراد سینہ کا جو ہے وہ لیڈر چن لیا گیا ہیمو کالانی جو کن کی عمر سقبل انیس سال کی تھی ان کو سوراد سینہ کا جو ہے سربراہ چن لیا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس علاقے میں سندھ کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو انگریزوں کے خلاف مضاہمت کے لیے جمع کیا جائے لیکن ہیمو کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم صرف جلسے جلوس کرتے رہیں تو اس سے انگریز جو ہیں وہ ہندوستان سے باہر نہیں نکل سکتے ہیمو کالانی کا خیال تھا کہ زیادہ شدت سے اور زیادہ جو ہے وہ شدت پسند سرگرمیاں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی اگر واقعی انگریزوں کو اس خطے سے بھگانا ہے تو ناظرین ان کے دوست کے شوانی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے انہوں نے اپنی آداشتہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہیمو کالانی کے ساتھ مل کے پانچ وارداتیں کی پہلی واردات یہ تھی کہ جو انگریزوں کا جو جھنڈا تھا جس کو یونین جیک کہتے ہیں انہوں نے اس کو ہٹا کر جو کانگرس پارٹی کا ترنگا تھا وہ اس کی جگہ نصب کر دیا سکھر کے چیف کلیکٹر کے آفیس میں کہ شوانی جو ہیں وہ اپنی آداشتوں میں لکھتے ہیں اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اس بات پہ ایک بہت بڑا مباحثہ ہوا کہ یہ جو حرکت کی گئی ہے اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ انقلابی کہاں سے آئے ہیں ہیمو نے اپنے چچا منگا رام کالانی کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جس کے بعد منگا رام کالانی نے کہا کہ میں ان نوجوان انقلابیوں سے ملنا چاہتا ہوں اس واقعے کے بعد جو ایک نیا ٹولہ تھا نو آموز انقلابیوں کا جس میں ہیمو، کشوانی، ہاشو ہری لیلانی اور ٹکم بھاٹیا چامل تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک پولس کی چوکی پر ایک بم پھاڑیں گے اور یہ پولس چوکی جو ہے یہ سکھر کے ریلی سٹیشن کے رستے میں آتی تھی کیسے انہیں بم تک رسائی ہوئی اس کے بارے میں بھی ہیمو کالانی کے جو کلاس میٹ ہیں ہم جماعت کشوانی وہ لکھتے ہیں منگا رام کالانی نے ہمیں بم لا کر دیئے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بم آپ نے کہا سے لیے ہیں جب انہوں نے ہماری سوال جواب سنے تو منگا نے کہا کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے ہم جب بھی بم طلب کریں گے ان کو وہ بم لا دیا جائے گا پولس چوکی کے علاوہ ہیمو کالانی اور کشوانی نے کئی جگہوں پہ بم پھاڑے اس میں غریبہ باد کی پولس چوکی بھی شامل ہے بندر روڈ کی پولس کا پولس سٹیشن جو سکھر میں واقع ہے کچھ دنوں کے بعد یہ وہ تمام نوجوان انقلابی جنہوں نے ان بارداتوں میں حصہ لیا تھا وہ منگا رام کے گھر میں جمع ہوئے یہاں پہ فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے جو مقامی جو کوٹ ہے مقامی عدالت ہے وہاں پہ جو ہے وہ بم نصب کیا جائے گا لیکن یہ جو کوشش تھی یہ ناکام ہوئی اس طرح سے کہ حالانکہ بم کو ایک تھیلے کے اندر کوٹ کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا تھا وہاں پہ موجودے کلرک نے اس بیگ کو پتا چلا لیا اور اس بم کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا پولس کی مدد سے لیکن منگا رام کالانی جو کہ ہیمو کالانی کے چچا تھے وہ اس ناکامی سے بلکل بھی نہ ہلے 22 اکتوبر 1942 کو کیشوانی اور ان کے گروہ کے دوسرے جو کارکن تھے وہ پربھات ٹاکیز پر ایک فلم دیکھنے گئے تھے وقفے کے دوران ہیمو کالانی انہیں سینیما کے باہر ملا اور اپنے ساتھیوں کو منگا رام کے جو بلکل نیا جو ان کا منصوبہ تھا اس کے بارے میں ان کو بتایا منصوبہ یہ تھا کہ ایک برطانوی جو ہے ملٹری ٹرین جو ہے وہ اسلح کے ساتھ سکھر سے چلنے والی ہے اور منگا رام چاہتے تھے کہ اس ٹرین کو لوٹ لیا جائے کیشوانی اپنے داشتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ پانچ نوجوان جو تھے وہ فوراں سکھر ریلوی سٹیشن کے پاس چلے گئے اور ان کے ٹریکس پہ اور وہ کہاں کام کرنے لگے اور میں کوٹ کرتا ہوں من کو ہم جو ہیں وہ فش پلیٹس میں سے جو ہے وہ چانے نکالنے لگے یہ جو تھا سکھر کے پرانے دروازے سے کچھ دور ہم بیٹھ کر یہ کام کر رہے تھے ہم میں سے پانچوں جو تھے وہ فش پلیٹس کے جو بالٹ ہیں وہ پوری کوشش کے ساتھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بڑی مشکل سے ہم نے جو تھے وہ ان کے بالٹس جو ہیں تھوڑا سا ہم نے ڈھیلا کیا ابھی ہم مزید کام کر رہے تھے کہ ایک افسر نے ہمارے اوپر اپنی بتی جلائی اور کہتا ہے کہ کون ہے جب یہ ہوا تو ان میں سے چار انقلابی جو تھے ہری ہاشو ٹکم اور میں ہم لوگ جو ہیں وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ گئے لیکن ہیمو کالانی کسی وجہ سے رک گیا اور جس کا نتیجے میں وہ پلس کے ہاتھوں پکڑا گیا جیٹھو لالوانی جن کی کتاب کا ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریلوے ٹریک کے قریب ایک بسکٹ بنانے کی فیکٹری تھی وہاں پہ پہ تائنات گارڈ نے جب یہ سنا کہ بار بار ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے اس کو شک گزرا اور اس نے پلس کو جو ہے وہ فون کر کے بتایا کہ یہ ٹریک کی طرف سے ایک جو ہے آواز آ رہی ہے تو اگلے روز اس جو اخبار تھا اس نے اس کو اس طرح سے جو ہے اس کی شاہ سرخی لگائی کوئٹہ جانے والی ٹرین کو پٹری سے اٹھارنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ایک باغی کو گرفتار کر لیا گیا یہ جو تھی شاہ سرخی اگلے روز وہاں کے بڑے بڑے اخبار انہیں لگائی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہیمو کالانی پولس کے جو تھے ان کے ہاتھوں کے رفتار ہوئے اس کے بعد ان پہ کیا گزری اس واقعے کے بعد ہری اور ٹکم جو تھے انہوں نے پرانے کیونکہ سکھر اس زمانے میں دو حصوں میں تقسیم تھا ایک پرانا سکھر تھا اور ایک نیا سکھر تھا تو جب یہ واقعہ ہوا تو ہیمو کالانی کے دوست ساتھی ہری اور ٹکم جو تھے انہوں نے پرانے سکھر میں پناہ لی اور کشوانی اور ہاشو جو تھے وہ شکارپور کی طرف بھاگ گئے سارے چار ساتھی جو تھے وہ اس بارے میں انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہیمو جو ہے وہ ان کے نام پولس کو نہ بتا دے لیکن ہیمو کالانی کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو لالش بھی دیئے گئے لیکن ہیمو کالانی ٹس سے مسنا ہوئے اور انہوں نے پولس کو اپنے ساتھیوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا اور ہیمو بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ ان کے ساتھ اس کام میں کوئی شریک نہیں تھا انہوں نے اکیلے یہ کام کیا ہے اب ہیمو کا جو کیس تھا اس پہ پولس نے زیادہ توجہ اس وجہ سے دی کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے بہت واقعات ہو چکے تھے لوٹ مار کے سولہ مئی انیس سو بیالیس کو لاہور جانے والی ایک ٹرین کو سانگھڑ میں لوٹ لیا گیا تھا اور یہ جو لوٹ مار تھی اور اس طرح کے جو گوریلا حرکتیں تھیں اس زمانے سندھ میں ایک بڑی مشہور تحریک ہور تحریک کے نام سے چل رہی تھی جس کے جو لیڈر تھے پیر سبگت اللہ شاہ راشتی تھے وہ اس وقت برطانوی تحریک میں تھے تو ان کو چھڑانے کے لئے ہور تحریک نے جو کہ ہور جو ان کے پیروکار تھے انہوں نے ان کو چھڑانے کے لئے اپنی جو یہ جو ایکٹیوٹیز تھیں ان کو بڑھا دیا تھا اس کی وجہ سے انگریزوں نے اس پورے خطے میں مارشل لاؤ لگا دیا تھا اچھا اب ہیمو کا جو مقدمہ تھا اس کو ایک سپیشل ٹرائبیونل نے اس کا جائزہ لیا اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے کیس میں ہیمو کی طرف سے کون کون سے لائر تھے یہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور وقیل تھے عبدالسطار پیرزادہ جو کہ عبدالحفیظ پیرزادہ کے والد تھے یاد رہے کہ عبدالحفیظ پیرزادہ پاکستان کے قانون کہ he is known as the father of the پاکستانی constitution عبدالحفیظ پیرزادہ کے والد عبدالسطار پیرزادہ نے ہیمو کی طرف سے مقدمہ لڑا اس کے علاوہ نندی رام بدھوانی اور سادھو رام کالانی جو تھے انہوں نے ہیمو کالانی کا جو کیس تھا وہ ان کا مقدمہ لڑا جیٹھو للوانی نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ہیمو کالانی کے وقلہ نے ہیمو کالانی کو مشہور دیا کہ آپ کوٹ میں بالکل کوئی الزام اپنے سارے نہ لیں مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میری کارستانی ہے لیکن ہیمو کالانی نے ان کا مشہور ماننے سے انکار کر دیا جب ان کو ہتھکڑیوں میں کوٹ میں لایا گیا تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ انہوں نے ہی یہ تقریب کاری کی ہے اور یہ کہ انہیں اپنے ککیے پر کوئی پشتاوا نہیں ہے ہیمو کے وقلہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہیمو کی جان بچائی جائے انہوں نے کوٹ سے یہ درخواست کی کہ ان کو کڑی سزا نہ دی جائے کیونکہ یہ صرف انیس سال کے ہیں یہ بھی نوجوان ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی پیداش میں ان کو اتنی کڑی سزا نہ دی جائے ٹرائبیونل نے ہیمو کو دس سال بامشکت قید کی سزا دی اور ان کے جو کیس کے کاغذات تھے ان کو سندھ ہیڈکورٹر پھیجوا دیا جو زمانے میں ہیڈر آباد میں واقع تھا مارشل آرڈ انیسٹریٹر جو زمانے میں تھے وہ میجر جنرل ریچرڈسن تھے انہوں نے ہیمو کالانی کے کوٹ کے کاغذات جو تھے وہ سندھ ہیڈکورٹر میں وصول کیے کیونکہ بھگت سنگھ کو انہوں سے 31 پھاسی دی جا چکی تھی تو انگریز چاہتے تھے کہ سبق سکھایا جائے لوگوں کو تو انہوں نے بلکل کوئی بھی لینینسی نہیں دکھائی انہوں نے عمر قید کے فیصلے کو سزا موت میں تبدیل کر دیا بعد میں میجر جنرل ریچرڈسن نے پیر صبغت اللہ شاہ راشتی جن کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ وہ بھی اور تحریک کے لیڈر تھے ان کو بھی سزا موت دی اور 20 مارچ 1943 کو پیر صبغت اللہ شاہ راشتی کو سزا موت دے دی گئی اچھا ہمو کالانی کے لیے سزا موت کے خلاف اپیل کرنے کے لیے اس زمانے کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے بھی انگریزوں سے اپیل کی جس میں اس زمانے میں کراچی کے جو میر تھے جمشیج مہتا سادھو بیلا مندر کے جو سب سے بڑے پروحت تھے سوامی ہرنام داس مشہور ماہر تعلیم سادھو ٹیال باسوانی اور پرانے فارمر اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر سکھر عبدال ستار پیر زیادہ انہوں نے انڈیا کے وائس و رائس سے یہ درخواست کی اور جو مارشل آڈمنسٹریٹر تھے کہ خدارہ اس ہمو کالانی کو جو یہ سزا موت دے گئی ہے اس پر ایک نظر سانی کر لی جائے لیکن ہمو نے خود اسی ایسی درخواست پر نہ سائن کیے نہ انہوں نے کوئی درخواست اپنی طرف سے کی ہمو کے بھائی ٹیک چند کالانی نے بعد میں کہا ایک انٹرویو ان سے لیا گیا کہ ہمو کی ماں جیٹھی بھائی جو تھی وہ جب بھی اپنے بیٹے سے ملنے جیل گئی انہوں نے بار بار اپنے بیٹے ہمو کا لانی سے کہا کہ خدارہ مافی کی جو اپیل ہے اس پہ جو ہے وہ آپ دستخط کر دیں اور اپنے جو ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اس منصوبے میں آپ کے ساتھ تھے ان کے نام بتا دیں سکھر ہیلوی سٹیشن میں فش پلیٹس کو جو وہ ان کے بارڈ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں اے ذمہ داری قبول کر لو لیکن ہمو نے اپنے ماں کی دونوں درخواستیں ماننے سے انکار کر دیا بیس چنوری انیس سو تالس کو ہمو کے بھائی ٹیک چند کو ایک ٹیلی گرام ملا جس میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ ان کے بھائی کو اگلے روز یعنی اکیس چنوری کو فانسی دے دی جائے گی جب ہمو کالانی کے خاندان والے اس سے آخری دفعہ ملنے کے لیے جو ہیں وہ آئے تو ٹیک چند نے کوئی یاد آیا کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا تھا تم کیوں رو رہے ہو مجھے دعا دو تاکہ میں جلدی سے دوسری زندگی حاصل کر سکوں اور اس کام کو ختم کر سکوں اور ایک ایک کر کے ہمو کالانی کے لواہکین نے اپنی ان کی آنکھوں میں آسو تھے جب انہوں نے ہمو کالانی کو آخری دفعہ ان سے ملے تو ہمو کالانی نے اپنے بازو جو تھے جیل کی سلاخوں سے آگے بڑھائے اپنے بھائی کی طرف اور ان سے کہا کہ میں تو یہ کام اسی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں تم نے اس کو مکمل کرنا ہے میں اس کو نہ مکمل کر کے جا رہا ہوں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ جس دن ہمو کالانی کو فاسی ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو ہمیں ہمو نے کہا کہ ہاں جب میں فاسی گھاٹ پہ چڑھ رہا ہوں تو میں نعرے لگاؤں گا اور وہاں پہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے جواب میں نعرے لگانے ہیں یہ میری آخری خواہش ہے تو جیٹھو لالوانی جو ہیں جنگی کتاب کا ذکر میں نے بہت دفعہ کیا اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمو کو فاسی کی طرف لجایا جا رہا تھا تو وہ یہ نعرے لگا رہے تھے انقلاب زندہ باد یونین جیک مردہ باد ونڈے ماترم اب ہم آتے ہیں کہ ہمو کا لانی کی مطلب لیگسی کیا ہے مطلب کیوں ہم ہمیں ان کے بارے میں جو ہے کیوں ضروری ہے ان کے بارے میں جاننا ان کی زندگی کو زالی بیٹ کرنا ان کو موجودہ پاکستان میں یاد رکھنا شکارپور کے رہائشی آمیر اباس عمرو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کئی سال پہلے جو تھے وہ ہندوستان گئے تو وہاں پہ انہوں نے ہمو کے بھائی ٹیک چند سے ملاقات کی اپنے سفر نامے میں ہاشمی صاحب لکھتے ہیں اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمو کو جب ہاسی دی گئی تو ان کی جو فیس تھی مطلب اس لاش کو چھڑوانے کی فیس تھی وہ ہزار روپے رکھی گئی مطلب جب ان کے دبائیکین اپنے پیارے ہمو قیدان کی لاش کو چھڑوانے کے لیے گئے کہ اس کو وہاں سے لے کر آئیں اس کو شمشان گھاٹ میں جلا جائے تو ان سے ہزار روپے سیکیورٹی فیس مانگی گئی لیکن کیونکہ ہمو قیدانی کی فیملی کے خاندان کے پاس یہ رقم نہیں تھی تو پھر ہوا یہ اور یہ تاریخ میں درج ہے کہ وہاں کے ایک بڑے آدمی نے یہ پیمنٹ جو ہے یہ کی اور ہمو قیدانی کی لاش کو انگریزوں کی قید سے چھڑوایا ہمو کو انیس جنوری انیس سو ترتالیس کو بارہ مجے کے قریب رات کے ان کو فانسی دی گئی تھی جبکہ ان کے خاندان کو ان کی لاش ساڑھے چار بجے شام کو دی گئی کہا جاتا ہے اور میری اس فلسلے میں جو ہمارے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا سندھی ڈیسپورا رہتا ہے جنہوں نے ہمو قیدانی کو یاد رکھا ہوا ہے انہوں نے وہاں پہ میری ایک دوست ہیں ساز اگر وال جو کہ پونہ میں رہتی ہیں سندھی ہیں مطلب ان کے وہ سندھ میں ان کے والدین پیدا ہوئے اور حجرت کر کے پھر وہ بعد میں مطلب ہندوستان چلے گئے وہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب وہ سندھ پہ مطلب لوگوں کی پارٹیشن کے بارے میں لوگوں کی یاد داشتیں کٹھی کرنے کے لئے مل رہی تھی تو ایک مادوری شیٹھ نام کے خاتون جو کہ سکھر میں ہی 1938 میں پیدا ہوئی تھی اس نے بتایا کہ وہ اس وقت چھوٹی بچی تھی جب انہیں پتا چلا کہ ہمو کالانی کو رات کے اندھیرے میں بارہ وجہ فانسی دے دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے بچے پوری رات جاگے رہے کہ ہمو کالانی جو ہے اس کا جسم آئے گا اس کو جلایا جائے گا پرائمری سکول کے قریب تو تب وہ انتظار کرتے رہے ساری رات کے ان کے شہید ہمو کالانی کا جب جسم آئے گا تو پھر ان کو چین آئے گا کہ جب اس کو جلایا جائے گا اس کو شمچان میں تو وہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ کب ہمو کالانی کی لاش آکے شمچان GOHAR پہنچائے جاتی ہے تو یہ شیخ شہیدوں کو یاد کرنے کی بڑی منفرد بڑی خوبصورت ایک مثال ہے کہ بچے بھی جب جو ہیں انہیں بھی پتا ہو کہ کسی نے ان کے وطن کے لیے جان دی ہے اور ان کی لاش بھی خامراج کے قبضے میں ہے اور کب وہ لاش آئے گی اور کب بچوں کو سکون آئے گا اور وہ ساری رات جاکتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں ان کی لاش کا لاش دیتے وقت ہیمو کے والدین کو ایک دستاویس پہ دستخط کرنے پڑے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب انہیں اپنے بیٹے کی لاش مل جائے گی اس کے بعد شہر میں اگر کوئی فسادات ہوئے تو اس کی ذمہ داری ہیمو کے والدین پر آئید ہوگی تو ہیمو کی جو لاش تھی اس کو ایک ملٹری ٹرک سے سکر جیل سے لایا گیا اور اس کے ساتھ انگریز فوجی اہلکار تھے اور آہستہ آہستہ پرانے سکھر میں وہ شمچان گھاٹ کی طرف وہ لائی گئی اب یہ منظر جو ہے اس کو آپ خود اپنی آنکھوں میں دیکھئے گا ان کے جسم کو ہیمو کالانی شہید کے جسم کو پھول کی پتیوں میں ڈھکا گیا تھا اور جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے انہیں صرف ان کی شکل نظر آ رہی تھی جب ہیمو کالانی کی موت کی خبر پورے سندھ میں پھیلی تو طالب علموں نے جو ہے وہ تعلیمی داروں کا بائیکوٹ کیا اور سندھ کی سڑکوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایک آخری دفعہ اپنے شہید کی جو ہے وہ جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑے ہیمو کی فاسی کے بعد پورے سندھ میں جو ہے جلسے جلوس اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا شریص سوامی نرائن مندر کراچی میں جو ہے وہاں پہ کالے جھنڈے جو ہے وہ لہرائے گئے اور سادو بیلو کا جو مندر ہے وہاں پہ ہیمو کالانی کی ایک تصویر جو ہے وہ لٹکائی گئی چھبیس چنوری انیس سو ترتالیس کو جواہر لال نہرو جو کہ آپ کو بتا ہے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم تھے انہوں نے ہیمو کے بارے میں یہ الفاظ کہے اور میں کوٹ کر رہا ہوں میرا دماغ سندھ کی طرف سفر کر رہا ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک نوجوان ہیمو کو بیس سال کی عمر میں فانسی دے دی گئی ایک مارشل لوگ عدالت نے اس کو فانسی کی سزا دی اور اس کا گناہ کیا تھا کہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا وہ تو صرف ایک کالج کا ایک تعلیب علم تھا ابھی ابھی اس نے اپنا میٹرک کا اگزام پاس کیا تھا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا اس کا گناہ صحیح طور پر ثابت ہوا یا نہیں کیونکہ ملٹری کوٹ جو کہ مارشل لوگ کے قانون کے تحت کام کر رہا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروف کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جب اس کو فانسی دی گئی تو مجھے یہ لگا کہ اس کی فانسی کے ہندوستان میں بہت دور رس نتائج ہوں گے اور ان کا خون جو ہے وہ جوانوں میں گواہی ضرور دے گا انڈ کورٹ یہ ناظرین جواہر لال نہرو جو تھے انہوں نے جب ہیمو کا لانی کی شہادت کا سنا تو یہ انہوں نے یہ ان کے تاثرات تھے انیس سو تر تالیس میں جب جواہر لال نہرو کراچی آئے وہ خاص طور پر سکھر گئے اور انہوں نے ہیمو کی ماں جیٹھی بھائی کے گھر جا کر ان کے بیٹے کی تازیت کی کپتان گربخش سنگھ ڈھلوں جو کہ سبحاش تندر بوس کی آزاد ہند فوج کے کپتان تھے انہوں نے جیٹھی بھائی کو ایک تلائی تمغا دیا ان کے بیٹے کی جو ہے قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ناظرین ابھی ہم نے بھگت سنگھ پنجاب کے بھگت سنگھ کی بات کی تھی تو انیس سالہ نوجوان انقلابی ہیمو کالانی کا اتنا زیادہ اثر تھا پورے سنگھ میں اس کی شہادت کا کہ اس کو بھی سندھی بھگت سنگھ کے نام سے یاد رکھا گیا اب ہم آتے ہیں بٹوارے انیس سو سنٹالیس میں بٹوارایا پارٹیشن ہوئی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں سنگھ میں اس وقت بہت زیادہ جو آبادی تھی وہ ہندووں کی تھی پارٹیشن کے بعد یہ ہندو جوک در جوک ہندوستان نقل مکانی کر گئے تو ہیمو کالانی کے خاندان بھی جو سکھر میں رہ رہا تھا وہ بھی اس زمین کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے جس کے لیے ان کے بیٹے ہیمو کالانی نے اتنی بڑی قربانی دی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہیمو کالانی اور ان کی شہادت کو یاد بھی رکھا جاتا ہے انہیں عزت کا مقام بھی دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہیمو کالانی کی جنم بھومی میں گنتی کے چند لوگ ہیں جو ہیمو کالانی کے نام سے بھی واقف ہیں جیسے کہ میں نے بتانے کی کوشش کی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے آزادی کے سپائی تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اپنی زندگی کی قربانی دی ایک بہت بڑی قربانی تھی ہیمو کالانی کی ہیمو کالانی نے پورے سندھ کے نام پہ جو ہے وہ ایک مضاہمت کا ایک استیارہ بن کے ابرے اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز اور تکلیف تے بات ہے کہ جس زمین نے ان کو جنم دیا اور جس کے لیے انہوں نے اپنی جامع شہادت نوش کیا وہاں پر جو ہے بلکل جو ہے ان کا نام نیم فراموش کر دیا گیا ہے ہیمو کالانی کا خاندان انیس سو سنتالیس میں آکے دلی بس گیا اور یہاں پر جب ہندوستانی ریاست کو پتا چلا کہ اتنے بڑے آزادی کے ہیرو کا خاندان دلی میں آکر بس گیا ہے تو پھر ایک کوشش شروع ہو گئی کہ اس آزادی کے بڑے ہیرو کو کس طرح سے ہندوستان میں یاد رکھا جائے انیس سو تیراسی میں ہیمو کالانی کی ساٹھویں سال گرا اور سہادت کے چالیس سال کے موقع پر اس زمانے میں جو انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندی تھی انہوں نے ہیمو کالانی کے نام پر ایک ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ مطلب ارسال کیا اچھا ڈاک ٹکٹ آپ کو پتا ہے ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو ڈاک ٹکٹ جب ارسال کیا گیا تو اس کو منانے کے لیے ایک تقریب کا انکاد کیا گیا جہاں پہ ہیمو کالانی کی ماں جیٹھی بائی بھگت سنگھ کی ماں کے ساتھ جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز تھی کہ ایک بھگت سنگھ کی ماں جس نے اپنے بیٹے کی قربانی لاہور میں اسی شہر میں ناظرین انیس سو اکتس میں دیکھی تھی وہ سندھ کے بھگت سنگھ کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ تشریف رکھے اور اس تصویر کو بعد میں جو ہے وہ اخباروں میں کافی کورج ملی اور اگلے روز جب اس تقریب کی خبر جو ہے وہ نشر کی گئی تو لکھا ہوا تھا سندھ ماتا اور پنجاب ماتا مطلب پنجاب ماتا کا مطلب کہ بھگت سنگھ کی ماں اور سندھ ماتا کا مطلب ہیمو کالانی کی ماں ابھی آمیر عباس سومرو جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا کہ انہوں نے جا کے ہیمو کالانی کے بھائی سے بات کی تھی وہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھگت سنگھ کی ماں ہیمو کالانی کے بھائی اور ہیمو کالانی کی ماں جیٹھی بھائی سے ملی تو انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے سے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ میرا بیٹا تو تھوڑا بڑا تھا مطلب بھگت سنگھ تھوڑا بڑا تھا جب اس نے جامع شادت نوش کیا لیکن تمہارے بیٹے کی تو کیا عمر تھی وہ تو ابھی بہت ہی چھوٹا تھا جب اس نے مطلب اپنی آزادی کے لیے ہندوستان کی قربانی دی اکیس اگس دو ہزار تین کو ہیمو کالانی کا بارہ فٹ کا ایک سٹیچو جو ہے وہ ہندوستانی لوگ سباہ میں جو ہے وہ نصب کیا گیا اور وہاں پہ اس کی نکاب کشائی کی گئی وہاں اس زمانے میں ہندوستان کے وزیر آزم اٹل بہاری واجپائی بھی موجود تھے اور کانگرس کی جو اس وقت صدرتی سونیا گاندھی وہ بھی موجود تھی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے مطلب جب ہندوستان کا وزیر آزم اور ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی کی صدر موجود ہو اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے ناظرین کہ وہ بھی اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہیمو کالانی کی جو جدو جہد تھی وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس کو اتنے بڑے پیمانے پر اس کا اطراف کیا جائے پھر ہیمو کالانی یادگار منڈل قائم کیا گیا دلی میں اور آج اگر وہاں جائیں تو ہیمو کالانی یادگار منڈل جو ہے وہ ایک خواتین کے کالج وہاں پہ موجود ہے اور الہاس نگر وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں بہت سے سندھی جو پارٹیشن کے بعد نکل مکانی کر کے گئے وہ الہاس نگر میں رہتے ہیں وہاں پہ وینس چوک ایک جو تھا ایک چوراہا تھا اسے ہیمو کالانی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے اور درجن سے زائد ناظرین سڑکیں ہیں اور تعلیمی دارے ہیں ہندوستان میں مختلف شہروں میں ہندوستان کے جن کا نام ہیمو کالانی سے منصوب ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں سے تمظریفی ہے کہ جدر وہ خود ہیمو کالانی پیدا ہوئے ان کی جنم بھومی وہاں پہ وہ بالکل گمشدہ ہیں ہیمو کالانی مطلب یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہوئے جیسے کہ ستم زریفی یہ ہے کہ پاکستانی جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں میٹرک میں پڑھیں او لیول میں پڑھیں بی ای سی میں پڑھیں تو کریکلم میں نہ تو بھگت سنگھ کا کوئی ذکر ہے نہ ہیمو کالانی کا کوئی ذکر ہے نہ اس بات کا ذکر ہے کہ کیسے ازادی کے ان دو مجاہدوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی اس کا کوئی ذکر ہمارے جو ہے مطلب کورس بکس میں نہیں ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان حرکات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ جو کہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنی وہ ایسے تمام ریفرنسز اور حوالاجات کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ جو مثال کے طور پہ جن کے بھگت سنگھ کا نام بھگت سنگھ ضرور تھا لیکن وہ کسی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے اسی طرح ہیمو کالانی ہندو تھے تو لگتا ہے کہ ہماری ریاست یہاں پہ بھی ہمارے بھی مائنورٹیز موجود ہیں اس ملک میں مائنورٹیز کا بہت بڑا رول تھا پاکستان کی جدوجہد میں لیکن انہیں کچھ میرے خیال میں ہماری ریاست کو کچھ تامل ہے ہمارے ان آزادی کے سپائیوں کی خدمات کا اعتراف کرنے میں جو مسلمان اس طریقے سے نہیں تھے لگتا یہ ہے ان حرکتوں سے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ مطلب ہم ہمارا جو ایک مدد دیکھیں جس زمانے میں جس زمانے میں بھگت سنگھ نے شہادت جو تھی اس کو شہید کیا گیا ہے ہمو کالانی کو شہید کیا گیا ہے اب شہادت کو تو ہم مذہبی لبادہ نہیں پینا سکتے شہید تو شہید ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا پارسی ہو لیکن ہم جو ہیں یہ ستم صریفیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اس وقت یہ لوگ تمام لوگوں کے لئے جدو جہادت کر رہے تھے خالی مسلمانوں کے لئے ہندووں کے لئے پارسیوں کے لئے نہیں جدو جہادت کرتے یہ سب چاہتے تھے جسٹہ اٹھارہ سو ستاون کے شہید جنہوں نے جب علم بغاد بلند کیا وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان اور اس میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کے لئے آزادی حاصل کریں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف ہندووں کے لئے تو یہ مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری ریاست میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے مشترکہ ایک ماضی ہے اس کو آہستہ آہستہ ہٹا دیں اور ماضی کسی بھی انسان کو یا کسی بھی ہیرو کو ماضی سے ہٹانا سب سے بڑی سزا ہے جو کہ آپ دے سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سکھر میں ایک پارک تھا لوکس پارک جو کہ سکھر میں درائے سندھ کے کنارے قائم تھا اس کو ہیمو کالانی پارک بنا دیا گیا اس کا نام ہیمو کالانی پر رکھ دیا گیا لیکن بعد میں بہت ہی بڑی ستم زریفی ہوئی کہ اس پارک کا نام تبدیل کر کے ایک عرب جو ہے فاتح محمد بن قاسم کے نام پر رکھ بیا گیا جو کہ نہ یہاں پیدا ہوا جس نے یہاں نہ یہاں پہ کوئی وقت کزارا بلکہ یہاں سے بھی اس کو جانا پڑا تو یہ سب سے بڑی مثال ہے اس گھناؤنی حرکت کی جس کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے جو بڑے بڑے شہید ہیں جو یہاں پہ پیدا ہوئے ان کو کسی بھی طریقے سے یاد کیا جائے حالانکہ ان کے نام پہ کوئی پارک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے وہ اتنے بڑے ہیرو کے نام پہ رکھا جائے لیکن جیسا کہ میں نے ناظرین ذکر کیا ہیمو کالانی کا یہ صدی سال ہے وہ انیس سو تئیس مارچ انیس سو تئیس کو پیدا ہوئے اور آپ کو بتا ہے تئیس مارچ کی ہمارے مطلب تاریخ میں بھی بہت بڑی آئمیت ہے کہ ہم اس کو پاکستان ڈے کی حیثیت سے مناتے ہیں تو کیا پاکستان ڈے میں ہم بھگت سنگھ جو کہ تئیس مارچ کو جن کو پاسی دی گئی اور ہیمو کالانی جو کہ تئیس مارچ کو پیدا ہوئے کیا اس پاکستان میں ان مانورٹیز کا کوئی حصہ نہیں ہے کیا ہم ان کو یکمش تو ہے تلف کر دیا جائے یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا میں اس پروگرام کے ذریعے آپ سب جاننے بوجھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے اس جنرم بھومی میں پیدا ہونے والے اپنے مجاہدوں کو نہیں یاد کیا ہم نے بھگت سنگھ شہید کے نام پہ شادمان چوک نہیں رکھا ہم نے ہیمو کالانی کے نام پہ ان کا جو گھار ہے زکھر میں وہ بھی میرکی سٹریٹ جو ہے زکھر کی وہاں پہ سنا ہے وہ گھر بھی جو ہے وہ بہت برے حالوں میں ہے کیونکہ پے در پے بارشی ہوئی ہیں وہاں پہ حالانکہ بھگت سنگھ کا جو گھر فیصلہ باد میں لائل پر میں وہ اگر وہاں جائیں تو بلکل وہ ایک مانیومنٹ کی طرح پہ زیادہ ہوا ہے تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی یہ سال ہیمو کالانی کا صدی سال ہے اور ہم چاہیں تو اگر ہم چاہیں تو ہماری آسد چاہے تو ہیمو کالانی کو ان کے صدی سال میں بھی یاد کر سکتی ہے اور ہیمو کالانی یہ پروگرام بھی ہیمو کالانی کی صدی کو منانے کے لئے ہی ہم کر رہے ہیں اور جب ہیمو کالانی کی سوہمی سال گرہ پورا سال منائی جائے گی یہ ایک ہمیں موقع دے رہی ہے یہ سو سال ہیمو کالانی کے کہ یہ جو امنیجیا کا شکار ہے ہماری حکومت اپنے ہیروز کی مناسبت سے اس کو جو ہے ہم تبدیل کریں اور سندھ کے ایک بہت بہادر سورما ایک بہت پیارے بیٹے ہیمو کالانی کو ہم جس یاد داشت کے وہ مستحق ہیں وہ ہم اس کو یاد کرنا شروع کریں آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ اپنے ہوسٹ نظر رضا نیم کو اجازت دیجئے پھر کسی پروگرام میں آپ سے آگے ملاقات ہوگی آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ